ایتی چکڑی شرم ہے یہ تا مائی باپے تے برا وقت آگیا ہے دی دا راجستان دے ہویلیاں دے بیچ وڈے وڈے گھران میں چھ دربارہ میں چھ ساڑی کیا شانہ سے تے کو کیا پتا کو کوئی اتنا مزا آیا انہیں اپنی گلدہ موز دیا والا بڈہ ہار اتار کے تے میرے ہم سب کی پسندی دا بشرا انساری کی دنیا اجڑ گئی پہلے ان کی بہن آسمہ باس اس دنیا سے رخصت ہوئیں اب ان کا آخری سہارا ان کی والدہ انہیں چھوڑ کر اگلے جہاں کی مسافر بن گئیں انہوں نے یہ افسوسنا خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس کے بعد ان سے افسوس کرنے والوں کا تانتہ بن گیا بشرا انساری کی والدہ کس محلق بیماری میں مبتلا تھی حکومت پنجاب کی جانب سے ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے آسمہ عباس کے انتقال سے انہیں کیوں بے خبر رکھا گیا وہ کس نامور عدیب کی بیوہ تھی یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں معروف عدکارہ بشرا انساری کی والدہ محمودہ بشیر خانم منگل کو انتقال کر گئیں معروف عدکارہ نے انسٹراغرام میں اپنی والدہ کے انتقال کی دکھی خبر پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا میری خوبصورت ماں محمودہ خانم ابھی ابھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں وہ بستر پر ایک طویل تکلیف دے وقت سے گزریں اب وہ میری پیاری بہن سنبل سے ملیں گے الودہ میری پیاری ماں انساری نے لکھا ایک اور انسٹراغرام پوسٹ میں بشرا انساری نے اپنے مدہوں سے درخواست کی کہ وہ اپنی مرہوم والدہ اور بہن سنبل شاہد کے لیے دعا کریں جو گزشتہ سال کرونا وائرس کے ساتھ طویل جنگ کے بعد انتقال کر گئیں انہوں نے کہا میری پیاری ماں میری خوبصورت بہن سنبل خدا کے گھر میں ایک ساتھ ہیں براہ کرم ان کے لیے دعا کریں خدا میری ماں اور بہن کو پیار سے رکھے محمودہ بشیر خانم ایک طویل عرصے سے علیل تھی ان کا باقائدگی سے چیک اپ کیا جا رہا تھا زائد العمر ہو جانے کی وجہ سے ان کی صحت سمبل نہیں پا رہی تھی بشرا انساری اپنی والدہ سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہتی تھی جب وہ بیمار تھی تب بھی بشرا انساری نے محمودہ بشیر خانم کی ایک تصویر اپلوڈ کرتے ہوئے کہا ان کی والدہ بیماری سے لڑ رہی ہیں انہوں نے لکھا میری خوبصورت ماں اپنی بیماری سے لڑ رہی ہیں اب قدر مستحکم ہیں اور انہیں آئی سی یو سے کمرے میں منتقل کیا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے بشرا انساری کی جانب سے والدہ کے انتقال کی خبر دیے جانے پر شو بیز انڈسٹری میں سوک کی فضا تاری ہو گئی اس موقع پر نہ صرف مدہوں نے ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا بلکہ ان کے ساتھی ادھکار بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے دکھائے دئے بلا شبہ بشرا انساری کیلئے یہ بڑا صدمہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بہن سنبل کو کھویا اب ان کی والدہ بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں جب سنبل کا انتقال ہوا تب بشرا کی والدہ شدید بیمار تھیں تو بشرا اور ان کے گھر والوں نے سنبل کے انتقال کی خبر ان سے چھپائے رکھی کہ کہیں ان کی حالت مزید خراب نہ ہو جائے اس حوالے سے بشرا نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سنبل کے انتقال کے بارے میں کبھی ماں کو نہیں بتایا انہوں نے ہمیشہ پوچھنے پر اپنی والدہ کو یہ بتایا کہ سنبل سین فرانسسکو گئی ہیں اور وبائی امراض کی وجہ سے کوئی پرواز نہیں آ رہی جس کی وجہ سے وہ وہاں پھنس گئیں جیسے ہی فلائٹ کا آغاز ہوگا وہ واپس آ جائیں گی بشرا انساری کے مطابق بعض اوقات اپنی والدہ کو پرسکون کرنے کے لیے فان پر سنبل بن کر بات بھی کرتیں تاکہ انہیں اس حوالے سے تسلی رہے کہ ان کی بیٹی بلکل ٹھیک ہے محمودہ بشیر خانم کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ وہ بشرا انساری سنبل اور آسمہ آباس کی والدہ تھی تاہم یہ بات جاننے والے بہت کم ہیں کہ وہ پاکستان کے معروف عدیب رائٹر اور ڈائریکٹر بشیر احمد کی بیوہ تھی بشیر احمد اور محمودہ بشیر نے ایک ساتھ اپنے بچوں کو جوان ہوتے اور ٹی وی سیلیبرٹی بنتے دیکھا حیرت انگیز طور پر دونوں کا انتقال بھی ایک طرح سے ہوا پچیس دسمبر دوہزار چار کی شب جب لاہور کے سروسز ہسپتال کے بالائی وارڈ میں احمد بشیر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو بقول نبیل احمد بشیر انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اپنے سرحانے کھڑے دیکھ کر کہا میں نے جائداد نہیں بنائی اس لیے تم سب یک جاہو اگر میری کچھ ملکیت ہوتی تو تم اس کے بٹوارے کے جھگڑے پر پڑھ کر یوں میرے ساتھ ہی کٹھے اور متحد نہ ہوتے پھر کچھ دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی موت فرد واحد کی نہیں بلکہ ایک دانشور عدیب صحافی ہدایتکار سوشلسٹ متحرک سماجی کارکون نومل اور افسانہ نگار چار بیٹیوں ایک بیٹے کے باپ اور بیوی سے والہانہ پیار کرنے والے شوہر کی موت تھی اگرچہ احمد بشیر کی زندگی کی ہنگامہ خیزیاں چوراسی سال کے عمر میں اختتام پذیر ہوئیں لیکن اپنے باپ سے ورسے میں جائداد اور املاک میں ملنے والی تخریقی اور فنکارانہ صلاحیتوں کو ان کی بیٹیوں نے اپنی محنت اور خدادات استعداد سے کچھ اس طرح پروان چڑھایا کہ وہ شو بیس کی دنیا میں ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئیں محمودہ بشیر کے لیے وزیرعالہ پنجاب کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ بھی بھیجوایا گیا تھا جب ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو ان کا چیک اپ کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے باقاعدہ ایک وزیشن بھی مقرر کیا گیا جو ان کی صحت کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ دینے کا پابند تھا محمودہ بشیر کے انتقال پر بشرا انساری اور ان کی تمام فیملی سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے ان کے لیے بلا شبہ یہ وقت کانٹوں سے بھی زیادہ تکلیف دے ہے کیونکہ انہوں نے ایک کے کر کے اپنوں کو کھویا پہلے سنبول عباس کا جوان بیٹا حادثے میں انتقال ہوا جس کے بعد سنبول عباس بھی کرونا وائرس کے باعث اللہ کو پیاری ہو گئیں ابھی یہ زخم تازہ ہی تھی کہ محمودہ بشیر بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں اور اپنے بچوں اور پوتے نباسیوں کو اپنی جدائی کا ایسا زخم دے گئیں جو رہتی دنیا تک بھرا نہیں جا سکے گا اللہ فاق محمودہ بشیر سنبول عباس اور ان کے بیٹی کو جوار رحمت میں جھگا دے آمین موسیقی 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 موسیقی